اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ نرحبو بعودتکم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے درس کی جانے باتیں ہیں الحمدللہ وحدہو والسلاة والسلام علاما لا نبی بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین يستمعون القول فیتبعون احسنه اولئیک الذین هداهم اللہ و اولئیک هم اولو الالباب رب ردن علما رب شرع لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لسان یفقه قولی اللہم اننا نسلوغا علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا اللہم اننا نعوذ بکا من علم اللہ ینفعونا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا و زدنا علما اللہم اننا نعوذ بکا من علم اللہ ینفعو و من قلب اللہ یخشعو و من نفس اللہ تشبعو و من دعوت اللہ یستجابو لہا عزیز طلبہ ہمارے حدیث کے سلسلے میں ان دروس کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلے کا یہ اکیسمہ لیسن ہے جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے تو آتے ہم اللہ کی توفیق سے بغیر کسی تمہرید کے احادیث کی جانب احادیث کے ترجمہ اور ان سے حض کردہ کچھ فوائد اور مسائل سب سے پہلے ہمارے پاس آج حدیث نمبر 159 جس کا عنوان ہے اسلام کی ابتداء اور انتہا ایک ہی طرح کے لوگوں سے ہے وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ کہ آپ کو علم ہوگا کہ آنہوں سے مراد پہلے راوی ہیں اور وہ جو پہلے راوی ہیں انہی سے یہ حدیث جو ہے یہ مربی ہے اور پہلے جو 158 حدیث کے راوی تھے وہ تھے حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ وَعَدَى الْإِسْلَامُ غَرِيبًا اسلام کی ابتداء ہوئی اجنبیت سے اجنبی لوگوں سے یہاں غریب سے مراد پور نہیں اس کے لئے فقیر اور مسکین لفظ استعمال ہوتا ہے صاحبِ عیال لیکن غریب یہاں مانا ہے اجنبیت یعنی وہ لوگ زیادہ پردیسی قسم کے لوگ خاصی تعداد میں تھے یا اجنب جو کہ تعداد میں بھی کم اور مالی اعتبار سے بھی یا معاشرے میں جن کو کوئی پوچھتا نہیں جانتا نہیں ہوتا اسے بھی غریب کہتے ہیں وَسَعِعُودُ وَعَنْ قَرِيبُ لَوْتَ آئے گا اسلام کما بَدَعَ جس طرح کے شروع ہوا اسی طرح آخر میں بھی ایسے ہی لوگ رہ جائیں گے جو کہ زیادہ تار اسلام پر ثابت قدم القارباند ہوں گے پَتُوبَا لِلْغُرَبَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرابا کے لئے خوشغبری سنائی خوشبختی ہے خوشنصیبی ہے خوشغبری ہے سعادتمندی ہے کوئی بھی مانا لِلْغُرَبَا غریب کی جمع غرابا عدیث میں غرابا کے لفظ سے اجانب پردسی اور تعداد میں کم لوگ مراد ہیں اور یہ جو عزیز طلبہ غریب کا لفظ ہے نا یہ اماری زبان میں تو پورا اور مسکین کے معنی میں بولا جاتا مردو میں لیکن کئی ایک عبواب اور عوضان ہے اس کے عربی لغت میں سعادتر معروف ہے غاروبہ یا غرب و غرابتن یعنی کلام کا غیر واضح اور پیچیدہ ہونا یعنی غرابت کلام میں غرابت کہتے ہیں کہ کلام میں پیچیدگی ہے وعدے نہیں ہے اور اس طرح غریب وطن سے دور اور جمع غرابا عجیب اس کا معنی ہے غیر مانوس اور اس کی جمع غرائب غرابا غرائب اور اسی طرح غرابا یا غروبو غربان غروبونا غرابا یا غروبو تا غروبو غراباتی شمس سورج غروبوہ غرابا یا غروبو نصرہ یانسورو کی وزن پر اور غروبا یا غروبو کاروما یا کرومو کی وزن پر غروبا یا غروبو غرابتن وطن سے جدا ہونا پردیسی ہونا تو یہ چند ایک اوزان تھے یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو فائدے کے لیے ذکر کر دوں حدیث نمبر مدینہ طیبہ کی فدیلت اس کا ٹاپک ہے وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِنَّ الْإِيمَانَ بِشَتْ إِيمَانَ لَا يَعْرِضُ الْبَتَّ لَا الْبَتَّ سِمَتْ آئے گا لَوْتْ آئے گا الَلْمَدِينَةِ مَدِينَةِ کی جانب کَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ 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 جس طرح کے حیّا سامپ فَائِزَاهِ حَيَّةٌ تَسَحَا قرآن مجید میں ہے حیّةٌ جس طرح کے سامپ لَوْتْ آتا ہے اور سامپ وہ جو بڑا تیزی سے چلتا ہے کئی سامپوں کی بھی کئی ایک اس میں ہیں یہاں سے پھرتیلہ اور تیز سامپ اپنے سوراہ کی جانب بل کی جانب جس سے اللہ اٹھاتا ہے مُتَّفَقُنَا لَيْتُ الْحَيَّةُ 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 سَحِي بُخْعَارِي وَسَحِي مُسْلِمْ كَي وَسَنَا ذُكُرُوا حَدِيثِ حَدِيثَي مُعَوِيَةَ وَجَابِرِ اور دو حدیثیں ہم ذکر کریں گے حدیثَي تصنیہ حدیثین ہے اور جب مضاف ہو تو نون گر جاتا ہے حدیثَي مُعَوِيَةَ وَجَابِرِ عددت امیر مُعَوِيَةَ اور درجابر رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں ہم ذکر کریں گے لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِ جس کے یہ الفاظ ہیں اَوْ وَلَا يَزَالُ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ یہ دونوں فِي بَابِ ثَوَابِ حَدِلُ اُمَّا کس باب میں اس امت کے عجر اور ثواب کے بارے میں جو باب ہے اس میں ذکر کریں گے یہ دو حدیثیں ہیں حدیثَي مُعَوِيَةَ اور حدیثَي جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین افتعین سے جو مروی ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تو یہ بات ہوئی صاحبِ مشکات المسابق کی نبی مُکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ آزمِ حجرت کے ابتدائی زمانہ اور آخری زمانہ کی بابت خبر دی ہے یعنی جسرہ کیاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا اِنَّا لِي مَانَ لَا يَارِذُ لِلْمَدِينَةَ كَمَا آتَارِذُ الْحِيَّةُ الْا جُهُرِهَا مدینہ میں جسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لائے جس جذبے سے اور جس طرح کے لوگ ایمان لائے اور اس طرح مکہ میں بہت ہی چند گینے چونے اور ان میں بھی بات اجنبی تھے باہر سے آئے ہوئے بلال ابشی ہیں ابش سے سلمان فارسی ہیں فارس سے صحیب رومی ہیں روم سے اسی طرح اور بھی جو اس علاقے کے خود رہنے والے اجازت کے تھے وہ بھی ایسے لوگ تھے ان نون زیادہ تر غریب قسم کے اور جن کو لوگ نہیں جانتے تھے یہی صورتیار ہو جائے گی آخری زمانہ میں قرب قیامت مسلمان تعداد میں کم رہ جائیں گے اور وہ مدینہ آنے میں اپنی آفیت سمجھیں گے تو ظہر ہے جب تو پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر اگر مدینہ آنا چاہیں گے اور آئیں گے اور اسی میں اپنی آفیت سمجھیں گے تو وہ کتنے ہوں گے تعداد میں اگر مدینہ کتنی تعداد کے لوگوں کے لئے کافی ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان حقیقی جو ہیں وہ تعداد میں قرب قیامت بہت کم رہ جائیں گے تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی زیادہ تر کفر و شرق اور بے دینی یا پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کے پاس اٹھا لیے جائیں گے نمبر تین ایمان کو سامسلی تشبیح دی گئی ہے کہ حقیقت میں اس وقت اسلام پر ثابت قدمی مخالفین کے سامنے ایسی مشکل ہوگی جیسے کوئی سامپ کی رفاقت میں یا مساحبت میں رہتا ہے اور سامپ دوسرے جانوروں کی نسبت بہت باغتا اور بہت سمٹ کر اپنے بل میں جاتا ہے اور پھر مشکل سے نکالا جاتا ہے تو گویا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حالات اور فتنوں سے بچنے کے لیے باغیں گے مدینہ اپنی افیت اور پناہ ڈونڈیں گے اور تیزی سے جس طرح کے سامپ جو ہے وہ اپنے بل کی طرف آتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلیں گے نہیں جیسا کہ کتاب الفتن سعی بخاری میں آپ انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو پڑھیں گے کہ کس طرح لوگ مدینہ میں پناہ اگزی ہوں گے اہل ایمان اور دجال باہر آ کر اندر نہیں آسکے گا اور وہ انتظار کرے گا اور لوگ جو ہیں وہ مدینہ کو ایک پناہ آگاہ سمجھیں گے اور وہاں سے نکلیں گے نہیں بلکہ ارتکوک بھی آئیں گے اور اس میں ارتکوک میں جو بے دین اور فاسق فاجر قسم کے یا مشرق قسم کے لوگ ہیں وہ باب کر باہر نکلیں گے اور وہاں اس کی تحویل میں چلے جائیں گے دجال کی لیکن نیکوکار اور صاحب ایمان ان کو مدینہ روک لے گا آگے جی حدیث نمبر 161 یہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی سچا اور وحید ہوتا ہے اس کا ٹاپک ہے حضیظ طالبہ ربیعہ الجرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رابی ہیں صحابی امسر یہ روایت ہے قال اوٹیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے کون وہ کون لائے گئے ہیں نعب الفائر وہ فرشتے ہیں محضوف ہیں سیاک و سباک اس پہ دلالت کرتا ہے اوٹیہ نبی اللہ کون لائے گئے فرشتے الملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے جیسا کہ جو سیاک و سباک ہے وہ بتا رہا ہے فرشتے آئے اور آپ مہوے خواب تھے مہنی نید میں تھے فاقیلا لہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کس نے کہا فرشتوں نہیں کہا جو آئے خواب میں آئے تھے لِتَنَمْ عِنُك چاہیے کہ لِ لامِ عمر ہے لِتَنَمْ نَامَ يَنُومُوا سے نَامَ يَنَامُوا دونوں طرح لِتَنَمْ عِنُك چاہیے کہ آپ کی آنکھ سو جائے لِتَنَمْ عِنُك لِتَنَمْ آپ کی آنکھ کو سوتے رہنا چاہیے اور آپ کے کانوں کو سننا چاہیے وَالِتَسْمَا أُوزُنُك وَالْيَاقِلْ قَلْبُك اور چاہیے کہ دل آپ کا جو ہے وہ سمجھے دل چونکہ اس کا تعلق سمجھ سے ہے اسی چیز کو سمجھنا شعور میں لانا انیلسز کرنا اس کا تعلق دل دماغ سے ہے تو چاہیے کہ آپ کا دل جا کے دل آپ کا سمجھے جو بات ہم کہیں گے جو مثال ہم دیں گے اوالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں خواب میں جواب دیا فَنَامَتْ عَيْنَيَّا سو گئی میری آنکھیں وَسَامِتْ اُزُنَایَا اور سن لئے سن رہے ہیں میرے کان اُزُنَایَا یہ تصنیح ہے اُزُنَایَا میرے کانوں نے سنا میری آنکھیں سو گئیں اور میرے کانوں نے سنا وَعَقَلَ قَلْبِ اور میرے دل نے سمجھنا شروع کر دیا قَالَ فَقِيلَ لِي سَيِّدٌ اب جب یہ صورتہ آر یہاں پہنچی تو اس وقت مجھے یہ کہا گیا یعنی فرشتے چاہتے تھے مثال دے نا اب وہ مثال دے رہے ہیں قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَقِيلَ لِي مجھے کہا گیا کون کہنے والے ہیں فرشتے خواب میں سیدن ایک ایسا سردار بنا دارا جس نے گھر بنایا بنا دارا فَسَوْنَا فِيْهَا اور اس میں تیار کیا اس گھر میں دارا فِيْهَا ہا دارا مونس ہے اس میں تیار کیا ماد و بطن ایک دسترخان کھانے کا کھانے کا دسترخان لگایا اور کھانا چونہ پیار کیا وَأَرْسَلَ دَاعِيًا اور پھر اس نے ایک دائی بلانے والے پکارنے والے کو بھیجا کہ جاؤ بھئی باہر اور جا کر ندا کرو صدا کرو بلاو لوگوں کو جو چاہیں آگے دسترخان پہ اس گھر میں داخل ہو کر کھائیں فَمَنْ عَجَابَ الدَّاعِيَا تو جس شخص نے تو اس دائی یعنی پکارنے والے دعوت دینے والے کی بات پر لبیک کہا سنا قبول کیا جواب دیا مصبت پوزیٹیو داخل الدار تو وہ گھر میں آیا داخل ہوا وَأَقَلَا اور اس نے کھا بھی لیا من المادوبتِ دسترخان سے چنا ہوا کھانا جو ہے وہ بھی کھا لیا وَرَضِيَانُ السَّيِّدُّو اور اس سے وہ سردار جو ہے جس نے گھر بنایا تھا اور اس میں کھانا چنا تھا وہ بھی راضی ہو گیا وَرَضِيَانُ السَّيِّدُو وہ بھی راضی ہو گیا سبحان اللہ وَمَلْ لَمْ يُجِبْ اَدْدَعِيَا اور وہ شخص جس فدبخت نے فد محروم نے اس دعی کی بات کو نہ سنا نہ قبول کیا وَلَمْ يُجِبْ اَدْدَعِيَا لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَنَا دَخَلُ اسَكَا گھر میں وَلَمْ يَأْقُلْ لم جب مزارے پہ آجائے تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے وَلَمْ يَأْقُلْ اور نہ اس نے کھایا اور ماضی منفی میں کر دیتا ہے اور نہ اس نے کھایا من المعد و باتیں دسترخان سے چنہئے ہوئے دسترخان سے نہ وہ کھانا کھا سکا وَصَخْوَتَ عَلَيَا السَّيِّدُوْ اور ناراض ہو گیا اس پر سید جس نے گھر بنایا تھا وہ بھی اس پر ناراض ہوا تو فیدہ میں کہوں راج اس نے بات سنی اور قبول کی کھانا بھی کھا لیا اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر لی پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاللَّهُ وَالسَّيِّدُ حدیث کی اس مثال میں سید سے مراد اللہ خالقِ کائنات ہے خالقِ ارد و سما ہے وَمُحَمَّدُ نَدْدَعِي اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف سے دعیاً اِلَى اللَّهِ بِدْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ اکبر وَالدَّارُ الْإِسْلَام اور وہ گھر جو ہے وہ اسلام ہے پانچ بنیادوں پہ کھڑا ہے ایک کلا ہے اسلام کا گھر وَالْمَادُبَتُ وَالْجَنَّةِ اور اس اسلام کے بطن میں اندر کیا ہے جو دسترخان سجا ہے سبحان اللہ وہ جنت ہے اللہم جعلنا مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ دعا کیا کرو اللہ سے جب کوئی نعمت دیکھو نا دنیا میں بہت بڑی تو پھر دیکھا کر وَاللَّهُمَا إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَنْعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اپنے اللہ سے مانگا کرو بیک مانگا کرو اللہ کے در پر فقیر بن جائے کرو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو پھر دیکھو نتیجہ کیا آتا ہے سبحان اللہ رواع الدارمی یو امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کی سند دعیف ہے مگر گزشتہ حدیث نمبر ون فور فور جو امام بخاری اور امام ترمزی رحم اللہ نے روایت کیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کی موجودگی ہمیں اس حدیث سے مستغنی کر دیتی ہے تو بالکل وہ قریب قریبی سی طرح کے ہی الفاظ ہیں اور وہ امام بخاری اور امام ترمزی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے اس لیے اس کے ضعیف ہونے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں حدیث آپ عزیز طلبہ درہ محدثین کی اور اہل علم کی درہ علمی امانت دیکھئے موضوع بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے درست ہے لیکن اس کے اوپر جو چین لگی ہوئی اور اس کے اندر جو راوی ہیں وہ اس میں کمزوری ہے انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ عدیث ضعیف ہے تو معلوم ہوا کہ اصل اعتبار سند کا ہے چین کا کہ اس سند سے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ ضعیف ہیں اور اس سند سے یہی الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہیں یہ ہے امانت داری تو بڑے ارام سے یہ جو لوگ ہیں نا جاہل قسم کے اور ستی قسم کے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ جی اپنی حدیثیں جو ہیں نا اپنے مطلب کی وہ تو صحیح کہہ دیتے ہیں اور جو ان کے ذہن کے یا عقیدے کے خلاف ہوں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غلط ہیں یا ضعیف ہیں نعوذ باللہ ہم کون ہوتے ہیں پیغمبر کی ایک بات کو یا حدیث کو نعوذ باللہ یہ کہہ کہ یہ صحیح ہے اس کو غلط کہیں اور جو غلط ہے اس کو صحیح کہیں اور رحمت اللہ العالمین کی ذات اقدس پر جھوٹ باندیں استغفراللہ علیہ عزو باللہ بلکل حدیث صحیح مفہوم کی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے مسلک ہمارے عقیدے اور ہماری جو ذین ہے یا ہمارا خیال ہے یا رائے ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو دیکھنا ہے سند اوپر کیا ہے حدیث 112 سنت کی روگردانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباہ وَا نَبِي رَافِن رضی اللہ تعالیٰ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا عُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے روگردانی اِرَاب اللہ اکبر دیویشن فرامدہ سننا افضا حلی پرافیٹ لَا عُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مَا ہرگز ہرگز نہ پاؤں أَحَدَكُمْ تم میں سے کسی ایک کو متاقیان تقیہ لگائے ہوئے عَلَا عَرِيْكَتِهِ اپنے پلنگ پر اپنے بیڈ پر اپنی مسہری پر یا تیہِ الْأَمْرُ کہ اس کے پاس آئے کوئی معاملہ من عمری میری حدیث سے میرے دین سے میری شریعت سے میری زیادت اقتص کی طرف سے بتلائیوئی بات حدیث وغیرہ مِمَّا عَمَرْتُو بِهِ ان امور سے جن کا میں نے حکم دیا او نحی توان ہو یا ان امور سے جن سے میں نے روکا عمر بالمعروف اور نجن المنکر میری طرف سے کوئی صادر ہو کوئی دینی معاملہ ہو حدیث کی صورت میں فَيَقُولُو تو وہ شخص جو کہ مسیری پر تقیہ لگائے ہوئے وہ یہ کہے لادری میں نہیں جانتا مَا وَجَدْنَا فِي كِتْبِ اللَّهِ اتَّبَحْنَا هُو جو بھی ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے یعنی کتاب سمرادی ہم رادلے رہے ہیں قرآن جو بھی ہم قرآن میں پائیں گے اتباہ نہ ہم ہم اس کی پیروی کریں گے یہ حدیثیں وغیرہ یہ بس بنی بنائی گڑی گڑائی ہیں جو آج کل آپ دیکھئے درہ رحمت اللہ العالمین الصادق والمزدوق کی باتیں کس حد تک صحیح سچی اور سچی ہیں کس طرح صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ میں کبھی بھی ایسے شخص کو نہ دیکھوں اپنی امت میں سے جو کہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں اور میری حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے اور وہ پلنگ پر بیٹھا تکبر سے اور بے پروائی سے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے یہ کہتے کہہ دے کہ یہ کہ حدیثیں میں ہی حدیثیں ہیں حدیثوں کو لوگ سائیڈ میں حسب نہ ما وجد نہ فی کتاب اللہ ہمیں وہی چیز کافی ہے جو عمل اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں قرآن میں یہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے عمل سے بھاگنے کے لئے پلنگ پر تکیہ لگانے سے مراد خوشالی اور فارغ البالی ہے کہ علمِ عدیث کی طلب سے بے پروہ اور فارغ ہو کر بیٹھ جانا اور بے علمی کی وجہ سے یہ کہنا کہ کتاب اللہ قرآن کے سوا میں کچھ نہیں جانتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعین ہی ہوا اور ہو رہا ہے امت میں ہی بعد اسلام کے دعوے دار فارغ البال متقبر اور خاشات کے پجاری عمل سے بچنے کی خاطر بابان کے دور یہ راگ علاپتیں ہیں حسبنا ما وجدنا فی کتاب اللہ کہ کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے منکرین سنت میں سے غلام احمد پرویز ان میں سر فرست ہے اور شنید ہے میں نے سنا ہے اس کے بارے میں بلکہ اب جو تھی سے لکھا تھا غلام احمد پرویز کے بارے میں سعودی عرب میں میں نے اس بارے میں یہ بات بھی مجھے یاد پڑتی ہے میں نے ذکر کی تھی کہ وہ اسی طرح سے اپنی مسہری پر ٹیک لگائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کیا کرتا تھا اس کا لٹریچر جو ہے وہ آپ پاکستان میں ہندوستان میں ہر جگہ موجود ہے سیکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں منکرین سنت حدیث ایک سترے سٹھے حدیث وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی منند ہے وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن کی طرح ہے بلکہ اعتبار سے دیس قرآن سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو وان المقداب ابن معدی کاربہ دونوں ترہ آتا ہے وان المقداب ابن معدی کاربہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اسی مثل اور بھی چیز دیا گیا ہوں دیکھ لو اب دونوں چیزیں دیا گیا ہوں کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول دیئے گئے ہیں اتا کیے گئے ہیں اتاری گئی ہیں دونوں چیزیں اللہ خبردار پیغمبر خبردار کر رہے ہیں خبردار یوشے کو انقریب یوشے کو راجلوں نے ایک آدمی شبعانوں پیٹ بھرا آنی بڑا مالدار پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ٹانگوں پہ ٹانگیں الاری کا تئی اپنے بیڈ پر اپنے پلنگ پر بیٹھا پیٹ بھرا یقوع لوگو کہے گا علیکم لازم پکڑ لو یعنی التازمو علیکم التازمو بہاد القرآن حاضر کو اس قرآن کو بس کمٹ جاؤ گا قرآن سے ببستہ ہو جاؤ قرآن کو پکڑ لو فما وجدتم اور جو تم پاؤ فیہ اس قرآن میں من حلال حلال جیز فاہلوو تو سی کوئی حلال جانو وما وجدتم فیہ من حرام اور جو تم حرام جانو جو تم حرام پاؤ اس قطاب میں فارر موت اسی کوئی حرام جانو وَإِنَّمَا اور بے شک مَا حَرَّمَا جو حرام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حرام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بے شک یقیناً جو حرام کیا ہے جو کچھ بھی حرام کیا ہے اللہ کے رسول نے اس دین میں کما حرام اسی طرح ہی ہے کہ حرام اللہ اللہ نے حرام کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول تو وہی کے طابع ہیں اِنَّتْتَبِعُ اِلَّمَا يُوحَا اِلَيَّا اس لیے اللہ جو کہیں گے حرام وہی آپ حرام کہیں گے جو اللہ کہیں گے حلال وہی آپ حلال کہیں گے تو اللہ کے رسول کا حلال الحرام کرنا یہ حقیقت میں اللہ کا حلال الحرام کرنا ہے اللہ خبردار لا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَحْلِ نہ کوئی حلال جانے تم میں سے کوئی اللہ خبردار تم میں سے کوئی گریلو گدوں کو حلال نہ جانے کہ اس کو زبا کر کے گوشت کھاتا پھرے وَلَا كُلُّ زِيْنَابٍ اور نہ ہر کچلی والا من السباعِ من السباعِ درندوں میں سے اور نہ کوئی ہر کچلی والے درندوں میں سے کسی درندے کو حلال جانے کہ اس کو کھاتا پھرے وَلَا لُقْتَةُ مُعَارِهِدٍ اور نہ کسی مُعَارِهِد زِمِّ جس کے ساتھ مُعَارِدہ کیا گیا ہے جس کے ساتھ کانٹریکٹ یعنی ایگریمنٹ کیا گیا ہے یا زِمِّ ہے اس کا لُقْتَة جو ہے اس کی گری پڑی گری پڑی چیز یا مُعَارِهِدٍ سے مراد کوئی بھی ایسا آدمی ہے جو اس سے متعلقہ ہے جس کی وہ چیز گری پڑی ہو مُتَلق آدمی کی لُقْتَةُ لُقْتَةَ کہتے ہیں وہ چیز جو کہ کسی کی گر جائے یا اس کی بے خبری میں کہیں تلف ہو جائے چھن جائے اور وہ کہیں پڑی ہو کسی کو مل جائے لُقْتَةُ تو وہ نَا حَلَالَهِلَّا مَگر آئِنِيَسْتَغْنِيَانَا صَاحِبُهَا مَگر یہ کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرے اللہ ہی اِسْتَغْنِيَانَا صَاحِبُهَا یعنی معمولی چیز اور اس کو معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دے اور اس کی اطلاش کسی آر نہ کرے کہ کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی شخص اس کو چھوڑ لے لے پکڑ لے اور سمجھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر میں کھا لوں گا استعمال کر لوں گا تو اس کا مالک جو ہے وہ اس کو محسوس کرے گا یا مجھ سے قیامت کے دن مطالبہ کرے گا مثلا کوئی ایک گاجر پڑی ہوئی ہے کسی کی گر گئی یا معمولی گر گئی کسی کی یا وہی معمولی چیز کسی کی سوئی گر گئی وہ اٹھا لیتا ہے کوئی اس کو تو وہ بھی نہیں بھی پہنچتی اس کے مالک کے پاس وَمَن نَزَلَا بِقَوْمِن یا کوئی چارہ اٹھا کے لے جا رہا ہے اور چند جو ہیں وہ اس میں سے پتے جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھانے والا باد میں یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں وَمَن نَزَلَا بِقَوْمِن اور جو شخص میمان بنا کسی قوم کا فَعَلَيْهِم تو اس قوم کے لوگوں پر یہ لازم ہے آئیں یا کرو ہو کہ وہ اس کی میمانوازی کریں اس کی عزت افضائی کریں اس کا اترام کریں یعنی اس کی میمانوازی کریں اپنی طاقت کے مطابق فَعِلْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَعَلَهُ اور اگر وہ اس کی میمانوازی نہ کریں طاقت اور توفیق ہونے کے باوجود فَعِلْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَعَلَهُ تو اس میمان کے لیے یہ جائز ہے کہ آئیں یو قِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ کہ ان کی کوئی چیز اتھیا لے اٹھا لے اپنے چھپ کر بھی کوئی چیز ان کی جاتے ہوئے لے جائے بِمِثْلِ قِرَاهُ ان کی مہمانوازی کی مثل یعنی اس حد تک جو مہمانوازی کی عزت اترام اور اس کی مہمانوازی کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مہمانوازی طاقت امت ہوتے ہوئے نہیں کرتا کسی کی عزت افضائی نہیں کرتا اس کو کھلاتا بلاتا نہیں بچارہ بھوکا ہے تو وہ تو نہیں کہے گا نہ ان سے لڑائی کرے گا تو پھر ایسے کرے کہ وہ جاتے ہوئے کوئی چیز ان کی اٹھا لے اسی مقدار کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے رواب دعوودہ ورواد دارمی یو نحوہ وقذب نماجہ تا الا قول کما حرم اللہ تو یعنی انہیں ماجہ اپنی سنن میں کما حرم اللہ تک اس کو روایت کیا ہے عزیز طلبہ یہ فوائد و مسائل آپ کے سامنے اس حدیث میں حدیث قرآن کی منند ہے فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی اور مطلوب وحی مطلوب ہے جبکہ حدیث شریف وحی خفی اور غیر مطلوب ہے اور بھی لیکن بڑا فرق ان میں دونوں میں یہی ہے اور بھی فرق ہیں لیکن بڑا فرق قرآن اور حدیث میں یہی ہے باقی وحی ہونے کے اعتبار سے دین میں حجت ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت قرآن میں مذہور نہیں اور میں نے ان چیزوں کی حرمت بیان کی ہے یعنی جو چیزیں حدیث میں آپ نے ذکر کی ہیں نا تو آپ نے اسی لئے بطور مثال بیان کی ہیں کہ قرآن میں تو ان چیزوں کا ذکر تک نہیں ہے تو وقت جو میں نے چیزیں ذکر کی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حلال اور حرام ہے جیسے میں نے ذکر کی ہے اور قرآن میں ان کا ذکر تک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے گدہ کا ذکر نہیں ہے کہ گریلو گدہ جو ہے وہ آپ کے لئے حرام ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں وہ گدہ گریلو کھالیا کریں اللہ اکبر تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کچلی والے درندے اور پھر اسی طرح دیگر چیزیں تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول نے وہ علالیہ حرام فرمائی ہیں اور نمبر تین وہ گری پڑی چیز ہے جس کی اس کے مالک کو پرواہ نہ ہو جیسے گاجر اور مولی اور چھلکے وغیرہ اس کے اٹھا لینے میں کوئی عرج نہیں مہمان کی مہمانی کے بارے میں توقید بطور استعباب کے ذکر ہوئی ہے بطور فرد نہیں یہ کہا گیا ہے نا کہ مہمان جو میزبان جو ہیں وہ مہمان نہیں کریں مہمانوں کی تو یہ اس میں اس حد تک نہیں ہے کہ جیسے نماز فرض ہے یا جیسے وہ رکن ہے یا روزہ فرض ہے اگر چھوڑ دیا تو وہ جہنمی ہیں ایسے نہیں یہ بطور استعباب کے ہے توقید بہت زیادہ ہے اسی طرح نہیں کی انہوں نے تو ظاہر ہے بہت بڑے ہی محرومی ہے ان کے لیے سواب اور جر سے اور برکت سے میزبان کے گھر سے کوئی چیز بقدر مہمانی اٹھانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ مجبور ہو اور نہ لینے کی صورت میں اس کی جان کے طرف ہونے کا اندیشہ ہو تو بچارہ نہ مانگنے کے لیے سوال کرنے کے لیے وہ ججکتا ہے میمان میزبان سے اور میزبان یہ ہے ڈٹائی میں نہ اسے کچھ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے نہ پانی تک نہیں پوچھتا تو اس میں پھر اللہ نراز ہوتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کو پسند نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی درورت کی بقدر اس سے بغیر کچھ چیز لے سکتا ہے درورت کے مطابق کہ درورت نہیں تو پھر درورت نہیں ہے اٹھانے کی کوئی چیز کہ آدمی جو اہوہ صاحب مہمان ہے اس کو پیاس بھی نہیں بھوک بھی نہیں اور وہ فریش ہے تو وہ گیا ہے کہیں کسی نے اس کی مہمان وادی نہیں کی تو اس صورت میں اسے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے یہ صورت میں جب اس کی ضرورت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا حلال یا حرام قرار دینا ہے یہ بھی اسی انہی حدیث جو کہ گزشتہ گدری ہیں اسی مثلی ہی ہیں اسی موضوع میں ہیں وان الارباد بن ساری رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کھڑے ہوئے فقال اور فرمایا آپ نے فرمایا کیا گمان کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک سمجھتا ہے تم میں سے کوئی ایک متقین جو ٹیک لگائے ہوئے کہتے ہیں اپنے بیڈ پر اپنے تقیے پر یا ظنوں وہ گمان کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ لم یو حرم اس نے نہیں حرام کیا شئیئن کسی چیز کو اللہ معافیہ دل قرآن مگر وہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا گیا ہے ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متنبع فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک اپنے بیڈ پہ فخر اور کبر سے نقفت سے بیٹھا بے دین بے پروا اللہ کے رسول کے دیس سے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ حلال اور آرامتہ قرآن میں ذکر ہو گیا ہے الا خبردار وینی اور بے شک میں واللہ اللہ کی قسم قد امرتو میں نے حکم دیا ہے و وعزتو اور میں نے نصیت کی ہے و نحیتو اور میں نے روکا بھی ہے نشیعہ باز چیزوں سے کہ انہا لمثل القرآن کہ بے شک وہ جو چیزیں ہیں جن کو میں نے حکم دے کر روکا ہے یا حکم دیا ہے وہ قرآن کی مثل ہے بالکل جیسا قرآن میں احکام ہیں او اکثرو یا اس سے بھی زیادہ اہمیت کی عمل ہیں اگر وہ نہیں مانے گے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہوگا وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَبِشَكَ اللَّهُ نَنْ يُحِلَّا نَئِ کوئی چیز حلال کی لکن تمہارے لئے کیا پھر آپ نے مثال دی مثلا آنتا دخلو کہ تم داخل ہو بیوت اہل القتاب اہلِ کتاب کے گھروں میں قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے اللہ نے جایز نہیں کیا کہ تم اہلِ کتاب کے گھروں میں داخل ہو اللہ بیدنے مگر ان کی اجازت کے بغیر ہاں اجازت دیں تو پھر جا سکتے ہیں لیکن بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے وَلَا دَرْبَا نِسَائِهِمْ اور نہ ان اہلِ کتاب کی عورتوں کو پریشان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اور میں حکم دیتا ہوں کہ ان کی عورتوں کو بھی پریشان نہ کیا جائے وَلَا عَقْلَ فِمَارِهِمْ اور نہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذکر روکا ہے کہ ان کے پھلوں کو نہ کھاؤ جبکہ میں روکتا ہوں کہ ان کے پھلوں کو بھی اجازت کے بغیر نہ کھاؤ اِذَا آتُوكُمُ اللَّذِيَلَيْهِمْ خاص طور پر جب وہ تم کو وہ چیز دے دیں جو ان پر ہے فدیہ وغیرہ جزیہ وغیرہ جزیہ وغیرہ جو ان پر ہے اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر ان کے کوئی مال یا ان کا کوئی ملکیت جو ہے کوئی چیز جن کے وہ مالک ہیں ان کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر اور علم کے بغیر آپ نہیں اٹھا سکتے رواب اُدعوود وَفِی سنادِي امام اُدعوود نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور اس اسناد میں یعنی جو سنہ راست کی اسناد میں اَشْعَثِ بِن شُعْبَعَ الْمَصِيصِ یہ راوی ہیں جو راوی دعیف ہیں اس لیے کہ یہ متقلم فی ہیں محدثین کے ہاں قَتْ وَقُلْ لِمَا فِی ان کے بارے میں تک کلام کیا گیا ہے تو جن کے بارے میں کلام کیا جائے وہ صاحب جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی روایت کو جو ہے وہ صحیح صاف شفا وہ صحیح قرار دیا جائے اس حدیث کی سند دعیف ہے کہ اس کی سند میں اَشْعَثِ بِن شُعْبَعَ مصیصِ سی ہے جس پر کلام کیا گیا ہے نمبر ٹو اہلِ کتاب جب بقائدگی سے جزیعہ ادا کر دیں تو پھر حکم ہے کہ نہ ان کو ستایا جائے نہ ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوا جائے اور اسی طرح نہ ان کا مال وغیرہ لینے کے لیے ان کے اہلِ خانہوں کو پریشان کیا جائے اور یہ چیزیں قرآنِ مجید میں نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال یہ ذکر کیا ہے اور ان کا حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے حدیث نمبر سکسٹی فائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیاد جامع ورکت انگیز خطبہ وعنہو اربال بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی مروی قالا کہتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ ذات یومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن سمہ اقبال علینا بوجہ ہی پھر نماز کے اختتام پر متوجہ ہوئے اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہماری طرف اقبال علینا بوجہ ہی ہماری طرف روح انور کیا فَوَعَذَنَا ہمیں نصیت فرمائی مَوْحِزَةً بَلِغَةً بَڑی ہی جامع بڑی بلیغ نصیت ماشاء اللہ جو مختصار اور بڑی موثر جیسا کہ آگے آ رہا ہے ایسی بلیغ کہ جس کو سن کر آنکھیں بہ پڑی خوف سے رونا آ گیا وَوَجِلَتْ مِنَ الْقُلُوبِ اور جس کو سن کر جو دل ہیں وہ لرد رہا شروع ہو گیا دلوں میں کپکپہ ہٹ اور خوف تاری ہو گیا وَقَالَ رَجُلُنْ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَانَّهَذِهِ مَوِدَتُ مُوَدِّعِنْ فَعَوْسِنَا یہ تو ایسے لگ رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ یہ عَلْوِدَا ہی وسیعت ہے جیسا کہ آپ ہمیں عَلْوِدَا کہہ رہے ہیں اور پھر ساتھی نصیت فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں مزید وسیعت فرمائیے قَانَّهَذِ مَوِدَتُ مُوَدِّعِنْ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ نصیت جو کوئی شخص آتا ہے اور اپنے مہمانوں کو اور اپنے عَلِ خَانَّا کو یا اپنے پیاروں کو عَلْوِدَا کہتا ہے اور انہیں پھر نصیت کرتا ہے تو آپ ہمیں خوب نصیت کیجئے اور گویا کہ صحابہ کو جی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول مزید ہمیں بتائیں فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اُوسی کم بِتَقْوَ اللَّهِ میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں اللہ کے تقوی کی وَالسَّمْعِ وَالطَعَاتِ اور سمع اور اطاعت سننے کی اور اطاعت کرنے کی وَإِنْ قَانَ عَبْدًا حَوَشِيًا خَا تُم پر کوئی غلام حبشی جو ہے نیگرو کالے رنگ کا وہی آپ پر متینہ کر دیا جائے آپ کا امام آپ کا امام اگر کوئی کالا حبشی بھی بنا دیا جائے غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت و فرما برداری اس کی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی سمع اور اطاعت فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ اور بے شک یقیناً جو تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا زندہ رہے گا جسے موقع ملے گا فَسَى يَرَا تو بہت جلدی دیکھے گا اختلافاً کثیراً بہت زیادہ اختلاف میرے اس دین میں میری امت میں بہت اختلاف دیکھے گا تو ایسی صورت میں تم نے کیا کرنا اختلاف کی صورت میں آج دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہت بڑے اختلافات ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کس کی بات ماننے یا کس کی بات ماننے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اختلاف کی صورت میں کس کی بات ماننوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ میری سُنَّتِ الْالَازُمِ الْتَازِمُوا سُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ الْتَازِمُوا سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ اور میرے خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ صحابہ المہدیین حدایتی آفتا خاص اور پر خلافہ عربہ اور ان کے بعد تمس ساہو بہا وابستہ رہو اس میری سنت کے ساتھ اس صحابہ کی جو سنت میری حقیقت میں سنت ہوگی کمٹ جاؤں سے مضبوطی سے وعد دو علیہ بن نواجز اور پکڑ لو سنت کو اپنی داڑوں کے ساتھ دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے انایا ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لو وائی آکم اور بچو ومخدسات الامور دین میں نئی نئی چیزوں کے نکالنے سے بدات سے مہدسات الامور فائنکل لابد مہدستن اس لیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعتن بدعت ہے نئی چیز جو اس کو اللہ کے رسول نے بدت کا نام دیا وقل لابداتن دلال اور آگے فرمایا کہ ہر ایسی بدت گمرائی ہے اور بعد روایات میں وقل لابد دلالتن فی النار رواو احمد وابود آبود والترمزی وابن ما جا انہوں نے امام بن ماجہ نے اپنی عدیث میں اس کا صلح بنا کے الفاظ استعمال نہیں کی باقی جو روایت اس میں وہی الفاظ ہیں قوائد و مسائل نمبر ایک نصیت ہمدردی اور خیر پاہی کا عملی اور بہتری نمونہ یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو نصیت فرماتے تھے اسی طرح ہمیں بھی یہ مارے بڑھوں کو بھی چاہیے اللہ کے تقوی سے اور پھر اس طرح نصیت کریں موثر انداز سے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تقوی سے ہوا کرتا تھا حدیث کے الفاظ وعدو علیہ بن نواجز اور اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رو میں اشارہ ہے سنت طاہرہ کے ساتھ پوری طرح وبستہ رہنے اس کی حفاظت کرنے اور اس پر ہر اعتبار سے عمل پیرا ہونے کی جانب نمبر چار حدیث میں اس جانب رہنمائی ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہوگی اور اتباع بھی صرف اللہ کے رسول کی ہوگی اتباع یعنی پیر بھی وہ اللہ کی نہیں ہوتی وہ صرف نبی کی ہوتی ہے سیدھی رہا ایک ہے باقی رہیں شیطانی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خط کھینچا زمین پر نا آپ نے کوئی تنکہ لیا یا آپ اپنی انگلی مبارک سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی سمہ کالا پھر فرمایا یہ سمجھو اللہ کی شہرہ ہے سیدھی رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچے تین یا تین دائیں جانب اور تین بائیں جانب خطوط کھینچے ٹیڑے تھے ذرا ایک سیدھی لائن اور تین خطوط جو ہیں تین خط جو ہیں دائیں جانب رائٹ سائیڈ میں اور لیفٹ سائیڈ میں تین تین تھوڑا تک ٹیڑے تھے اور پھر فرمایا وَقَالَ حَادِسُ وَبُلُونَ یہ سارے راستے ہیں على کل سبیل ہر راستے کے آخر پر منہ شیطان ایک شیطان ہے یا دویلہی جو کہ اس کی طرف بلا رہا ہے یعنی اپنی طرف ہر راستے کے آخر پر یعنی یہ جو گمرائی کے راستے ہیں ٹیڑے اللہ تعالیٰ کی راک سے دونوں طرف جو بھی رائیں ہوں گی وہ ٹیڑی ہوں گی ہیں اور گمرائی کی ہوں گی ہیں اور اس پر شیطان بلا رہا ہے اور دیگر راستوں کی تبانہ کرو نہ ان کے پیچھے لگو کہ وہ آپ کو گمرائی کر دیں گے یا ان کی طرف جا کر تم گمرائی ہو جاؤ گے رواو احمد و النسائی و الدارمی اس حدیث کی سند حسن ہے صحیح ہے نمبر ٹو سیدھا خط یہ مثال اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہے اور وہ سچا عقیدہ اور عمل صالح ہے صحیح اعتقاد اور نیک عمل اسے ایمان کا آگیا ہے حدیث میں سیدھے خط کی دائیں اور بائیں دونوں طرف چھوٹے اور ٹیڑے خطوط گمرائی کے راستوں کی مثالیں ہیں آذن اللہ تعالیٰ منہا حدیث نمبر 167 شریعت طاہرہ کی مکمل تابعہ تابعہ داری کے بغیر ایمان مکمل نہیں وَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ اللَّهِ لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یعنی کامل مومن حَتَّى يَقُونَ هَوَاوْ يَا تَكِ ہو جائے اس کی خاش ہوا اس کی خاشات مردی آرزو تابعہ تابعہ پیروی کرنے والی لیماجے تو بھی جو چیز میں لے کہا ہوں اور وہ ہے دین شریعت رَوَاو فِي شَرْحِ السُنَّةِ امام بغوی نے سے شَرْحِ السُنَّةِ میں ذکر کیا وَقَالَ النَّوَوِي امام نووی کہتے ہیں فِي اربعین ہی اپنی اربعین میں حَاظَ حَدِيثٌ صَحِحٌ یہ حدیث صحیح ہے رَوِي نَعُو فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِسْنَةٍ صَحِحٍ ہمیں یہ مروی ملی ہے کتاب الحجہ میں صحیح سنات کے ساتھ لیکن یہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے امام نووی رحمہ اللہ کا اپنا خیال ہے موقع کی نے اس کو ضعیف کہا ہے جیسا دیس کی صندد ضعیف ہے شریعت کا تابعہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعتقاد میں عمل میں عادات میں اور عبادات میں کمال خوشی کے ساتھ اور کمال ثابت قدمی کے ساتھ شریعت پر عمل پہراہ ہو اور اسی طرح حدیث میں الفاظ لیم آجے تو بہی سے مراد شریعتِ طاہرہ ہے وحی الہی حدیث ون سکسٹی ایٹھ پر ہر ایک کوس ہر ایک کوس کی محنت کا پورا پورا صلح دیا جائے گا ون بلال ابن حارث المزنی بلال بنارس المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا قد امیت اتبع دی جو کہ میری وفات کے بعد مردہ ہو چکی تھی یعنی لوگوں نے چھوڑ دیا دس پر عمل کرنا فَإِنَّ لَهُ تو بے شاک اس کے لئے مِنَا لَجْرِ عجر میں سے مِثْلَا وَجْوْرِ اسی قدر ہوگا کہ جتنا مَنَا مِلَا بَا عَمِلَا بِهَا جس نے اس زندہ کی گئی سنت پر عمل کیا ہوگا مِنَا غَيْرِ یَنْ قُسَى مِنْ عُجْوْرِ حِمْ شَيْعَا اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کہ ان دونوں یا سب لوگوں کے جو بھی شریک ہیں سنت کو زندہ کرنے والے اور پھر سنت پر عمل کرنے والے ان کے دونوں میں ہر دو طرح کے لوگوں میں سے کسی کے عجر میں بھی کمی نہیں ہوگی مِنَا غَيْرِ وَمَنِ اَبْتَدَعَ عَبِدَاتًا جس نے آغاز کیا کسی بدعت کا دلالتا گمراہی کا برے کام کا لا يَرْضَحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جسے اللہ پسند نہیں کرتے انہوں نے اس کے رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مردی کے خلاف گمراہی کا بے دینی کا فسک و فجور کا قَعَانَ عَلَيْهِ مِنَا لِفْمَي تو اس شخص پر جس نے اس کو آغاز کیا ہوگا جس نے اس کی ابتدا کی ہوگی ایک تو اس کا اس کو گناہ ہوگا اپنا مِثْلُ آثَامِ مَنَا مِلَا بِهَا اور اسی طرح وہ لوگ جو اس گناہ پر عمل کریں گے اس کے گناہوں جو ہیں وہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہوگا لَا يَنْقُسُّ ذَالِكَ مِنَا عَضَارِمْ شَئِعَا دونوں طرح کے لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی گناہ کی ابتدا کرنے والا گمراہ ہی کی وہ اس کا جر وہ کم نہیں ہوگا اور اسی طرح جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اسی قدر ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کی ابتدا کرنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ابتدا کیسی اور نے کی ہے لہٰذا ہم اس کے قصور وار نہیں ہیں ہمیں اتنا گناہ نہیں ہے اتنا ہمیں اس کا نقصان نہیں ہے نہیں نقصان دونوں کا ایک ہوگا جس طرح کہ فائدہ دونوں کا ایک ہے روایت ترمزی ہو اس حدیث میں حدیث علیبہ قصیر بن عبداللہ اوفی معروف راوی ہے یہ ضعیف ہے اس کی وجہ سے اس حدیث کی سناد انتہائی ضعیف ہے اس شخص پر جھوٹ کی تومت ہے اور جمہور علی علم نے اسے ضعیف قرار دی ہے ذہن میں رکھی ہے قصیر بن عبداللہ اوفی حدیث کے مطابق سنت پر عمل کرنے والے اور اس سنت کو روایت دینے والے دونوں کا ثواب ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح بیدت پر عمل کرنے والے اور اس بیدت کو روایت دینے والے دونوں کا گناہ برابر لکھا جاتا ہے حدیثِ آزا میں سنت سے مراد دین کی بات ہے خواہ وہ فرد ہو یا اس کے علاوہ تو سنت سے مراد دین کی ہر بات وان سکسی نائن سنت کو روایت دینا نیکی و صدقہ جاریہ جبکہ بیدت کو روایت دینا گناہ در گناہ و رواو ابن ماجہ ان کثیر ابن عبداللہ بن عمر ان ابی انجددہی تو یہی جو ہم نے حدیث پہلے پڑھی ہے وان سکسٹی ایٹ اسی کو امام ابن ماجہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ ہے کثیر بن عبداللہ سے کثیر بن عبداللہ بن عمر سے اور وہ اپنے باپ سے یعنی کثیر سے اور وہ کثیر اپنا دادا سے یعنی اس کے دادا ہیں وہ عبداللہ بن عمر بنت کثیر بن عبداللہ بن عمر وہ عمر بنتے ہیں کثیر کے جو دادا ہیں وہ عمر بنتے ہیں اس حدیث کی سناد بھی سابقہ حدیث کی طرح انتہائی دعیف ہے کثیر بن عبداللہ بن عفراوی کی وجہ سے جس پر جھوٹ کی تو مت ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت کردہ اس حدیث کی سند میں کثیر کے دادا عمر ہیں اور چونکہ سیم وہی متن تھا اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا عدیث 17 دین بلاخر حجاز کی جانب سمٹ آئے گا وانام ابن عفر رضی اللہ عنہ قول عمر بن عفر رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے قول عقال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت دین لا یارض الالحجاز بشک دین سمٹ آئے گا البتہ سمٹ آئے گا حجاز کی جانب پہلے حجاز شروع میں تھی انت دین لا یارض الالمدینہ تکماتار یہاں عجاز کا ذکر ہوا ہے کماتار از الالحیت لا جہرہ جسا کے سامب اپنے بل کی طرف پلٹ آتا ہے وَلْيَاقِ لَنَّ وَلَا يَاقِ لَنَّ دین وَمِنَ الْحِجَازِ اور دین جو ہے یہ حجاز کے علاقے میں جگہ پکڑ لے گا وَلَا يَاقِ لَنَّ ضرور ضرور وَلَا يَاقِ لَنَّ جگہ بنا لے گا دین مِنَ الْحِجَازِ عجاز کے علاقے میں کماتار از الالحیت مِنْ رَاسِ جبَل جسا کے ایک بکری جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنا جگہ بنا لیتی ہے اپنا ٹکانہ بنا لیتی ہے مَا قِلَا اصل میں مَا قِلَا لَام کے اوپر منصوب بنزل خافض اصل میں تک کماتار از الالحیت تو کاماتار دو تو مَا قِلَا لَام کے آگے نصب دے دو کماتار از الالحیت مِنْ رَاسِ جبَل جس طرح کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بکری اپنا ٹکانہ بنا لیتی ہے اِنَّتْ دِينَ بَدَا غْرِبًا یقیناً دین جو ہے وہ اجنبیت سے شروع ہوا وَسَيَعُوتُ كَمَا بَدَا اور انقریب لوٹ آئے گا اسی طرح جس طرح کہ اس کی ابتداء ہوئی فَتُوبَا لِلْغُرَبَا تو خوشخبری ہے ان غرابا کے لیے وَهُمُ الَّذِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں یہ غرابا وہ خوشبخت ہیں خوشنصیب ہیں یُسْلِحُونَ جو اصلاح کا کام کرتے ہیں فساد اور بگاڑ کے دینوں میں مَا عَفْزَدَ النَّاسُ کہ جو لوگوں نے بگاڑ اور فساد مچا دیا اتا ہے دین کے معاملے میں تو یہ لوگ اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں مِنْ بَادِ مِنْ سُنَّتِ مِنْ سُنَّتِ مِنْ سُنَّتِ جو لوگوں نے بگاڑ کر اس پر جو ہے بیدات و خرافات اور خوزابلات اور عصوم و رواج کے دبیز پردے چڑھا دی ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو چاپ کر کے حقیقی جو سنت ہے اس کا راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور بیدات و خرافات کو ختم کرتے ہیں یہ وہ خوشنصیب ہیں غریبا فَتُوبَا لِلْغَرَبَا اس حدیث کی سناد بھی صاحب کا حدیث کی طرح انتہائی دعیف ہے قصیب بن عبداللہ اوف راوی ایوے جاسیجز پر جوٹ گیتوں میں تغریل جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے حدیث میں حجاز سے مراد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ان کے قرب و جوار کے علاقے ہیں حجاز مراد اپنا پورا ایک پروونس ہے سعودی عرم حجاز اس میں مکہ مدینہ خاص اور پرشامل ہے اور ارد گرد کے علاقے حدیث 171 بنی ثلائیل بہتر جبکہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی وانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نوما قال کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَا تِيَنَّا لَا امَّتِيَ ضرور ضرور میری امت پر ایسا وقت آئے گا کَمَا تَعَلَا بَنِي سَائِلَ جس طرح کہ بنی ثلائل پر وقت آیا یہودیوں پر کیا حَزْوَنَّعَلِ بِنَّعَل جس طرح کہ جوتا جوتے کی طرح برابر ہوتا ہے دو جوتے نا پیر آفشوز شوز کے جو اینک پیر جوڑا ہوتا ہے نا ڈبل ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں فرق نہیں ہوتا اسی طرح حَتَّى اِن کَانَ مِنُمْ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی من اتا امہو نعوذ باللہ جو اپنی ماں کو آئے گا علا نیتا علا العلان بدکاری کے لئے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا علا العلان لَقَانَ فِي أُمَّتِ تو میری امت میں بھی ہوگا مَنْ يَسْنَوْ ذَلِقَ جو یہ ایسا بدکاری کا ارتکاب کرے گا مَنْ يَسْنَوْ ذَلِقَ وَإِنَّا وَبِي شَكْ بَنِي اسرائیلَ بَنِي اسرائیل تَفَرَّقَتْ جُدھا جُدھا ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے علا سنتین و سبعینہ بہتر فرقوں پر بہتر فرقوں میں گروہوں میں ملتن یعنی علا سنتین و سبعینہ ملتن بہتر گروہوں میں بٹ گئے وَتَفْتَرِقُ امَّتِ اور میری امت جو ہے وہ بٹ جائے گی علا سنتین و سبعینہ تیہتر فرقوں میں اور میری امت وہ ہے تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی علا سنتین و سبعینہ ملتن اُلَّهُمْ سَبْ کے سب فِي النَّارِ جَهَنَّمْ مِنْ جَائیں گے إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا سوائے ایک کے ایک جو گروہ ہوگا وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا کالو صحابہ نے پوچھا اشتیاق سے مَنْ ہے یا رضواللہ وہ کونسا گروہ کونسا طائفہ ہوگا ناجی طائفہ ناجی گروہ آپ فرماتے ہیں مَاہَنَا لَيْا صَحَابِ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے امام ترمید نے سے روایت کیا ہے سنت کے اعتبار سے یہاں یہ حدیث جو ہے وہ تو اس میں ظروف ہے لیکن شواہد کے اعتبار سے یہ حدیث اور مفہوم کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے اس حدیث کی سنت تو ضعیق ہے مگر یہ اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے جس طرح جوتوں کا جوڑا برابر ہوتا ہے اسی طرح اس امت کے لوگ برابر ہوں گے حدیث میں ماں کے ساتھ بدفریلی کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کی بیوی ہوگی یعنی سوتیلی ورنہ سگی ماں کے ساتھ ایسی عرکت طبعی اور شریع ہر دو اعتبار سے ناممکن ہے بہت کام ہوتا ہے جو ایسا جیسی عرکت کرے ایسا موں کالا کرے اپنی سگی ماں سے جو اس نے اس کو جنم دیا ہے کوئی خواہ نن مسلم بھی ہو مشرق کافر بھی ہو منافق بھی ہو تو ایسی عرکت کرنے سے وہ اس کو شریعت بھی روکتی ہے اور اس کا طبیعت بھی روکتی ہے تو بہرحال سوتیلی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے جو کہ مراد یہاں ہے بات کی بیوی تو اس سے یہ ایسا معاملات یہ ایسے جو ہیں ایسے واقعات بات سننے کو ملتے ہیں تیزیبوں میں اور یورپ وغیرہ کی علیہ عزباللہ حدیث میں امتی سے مراد وہ مسلمان ہیں جو گناہ اور بعد اتقادی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے یعنی جو میری امت کے آپ نے فرمایا میری امت کے بہتر فرقے تیہتر فرقے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تیہتر میں سے بہتر جو ہیں وہ عبدائمی جہنمی ہیں ممکن ہے ان میں سے صحیح قائد والے لوگ جو ہیں وہ باللہ کر نکل کر جنت میں چلے جائیں لیکن ڈائریکٹلی جو جنت میں جائیں گے وہ جو صحیح عقیدے والے ہوں گے اور اس کتاب سنت کے دائی ہوں گے اور جس کا عقیدہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہوگا وہ پروردگار کی رحمت سے دوزخ سے نکل آئے گا کیونکہ جب اللہ کی سنت فرمایا میری امت سے تو معلوم ہوں گے تو مسلمان ہی اور ان میں سے ایک ناجی ہے تو دائمی جہنمی نہیں ہے وہ دائمی جہنمی وہی ہے جو کہ مشرق ہوگا باقی جو ہیں اعتقاد صحیح والے اعتقاد یا جو شرک خفی تھوڑا بہت شرک جو کہ جس پر نیکی ہیں غالب ہوں گی تو وہ اللہ اس کو معاف کر دیں وفی روایت احمدہ وابی دعوودہ وان معابی اطا اور اس طرح یہی روایت جو ہے امام احمد نے اپنی مسند میں ابو دعوود نے اپنی سنن میں اور معابیہ عقید معابیہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ سنطان وصابعون فی النار کہ بہتر جو جماعتیں ہوں گی وہ جہنم میں ہوں گی وواحدت انفی الجنہ اور ایک جنت میں جائے گی وائی الجماعت اور یہ وہ جماعت اور گروہ خوش نصیب ہوگا وائنو سیخرج فی امتی جو میری امت میں سے نکلیں گے تھوڑے ہوں گے لیکن نکلیں گے اقوامن وائنو سیخرج فی امتی اور میری امت میں سے لوگ بھی نکلیں گے اقوامن جو قومیں یعنی گروہ ہوں گے تتجارہ بہم تلکالہوا جن پر چھا جائیں گی ان کی خاشات خاشات جو نفسانی خاشات ہیں اس سے مراد ہیں بدات خرافات خضابلات ان پر چھا جائیں گی کما یا تجار الکلبو بسائے بہی جس طرح کے سرائط کر جاتا ہے الکلبو بولے کتے یعنی پاگل دیوانے کتے کا زہر بسائے بہی جس کو وہ کٹتا ہے لَا يَبْقَ مِنْهُ عِرْقٌ نہیں وہ چھوڑتا اس کا زہر یعنی بولے کتے کا زہر جس کو کٹتا ہے نہیں وہ چھوڑتا اس کی کوئی راغ کوئی آنک وَلَا مُفْسِلٌ اور نائی بچتا ہے اس زہر سے کوئی جھوڑ اس کا جوائنٹ إِلَّا دَخَلَهُ مگر وہ اس کے پورے جسم میں ترائط کر جاتا ہے تو جس طرح بولے کتے کے کٹے کے جسم میں اس کا زہر سرائط کر جاتا ہے راغ راغ اور رشے رشے میں اسی طرح میری امت کے یہ لوگ جو ہوں گے ان کے خاشات اور ان کے دلوں میں دماغوں میں یہ جو ہوں گی خرافات اور بدعات وہ سرائط کر جائیں گی حدیث میں یہ الجماع سے مراد علم اور علدین ہیں اور ان کو حق والی جماعات اس لیے کہا گیا کہ وہ کلمہ حق پر جمع ہیں حدیث میں تحتر فرقوں کا ذکر کثرت تعداد کی بنا پر ہے واللہ هو عالم تو ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے ترہتر فرقی اللہ کے ذکر نے جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے یہ تعداد کثرت یعنی اتنے زیادہ ہوں گے کہ جو گنے نہیں جائیں گے اسی طرح جیسے دیوانا کتہ پانی سے باگتا اور پر پیاسا بر جاتا ہے ایسے ہی جھوٹے مذہب والوں پر نفسانی خاشات کا گلبہ ہوتا ہے اور وہ علم حق سے باگ کر جنگل کی گمرائی میں علاق ہو جاتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے آخر میں یہ جو مارے سوالات ہیں یہ آپ عزیز طلبہ دیکھ لیجئے حدیث میں غرابہ کے لفظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور اس طرح مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے میں کسی ایک سعید حدیث کا ترجمہ یہ آتا تحریر میں لائیں نمبر تین قرآن اور حدیث میں بڑا وعدہ فرق کیا ہے حدیث کے الفاظ وعدو علیہ بن نواجزے اور اسے اپنی دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو میں کس بات کی طرف کنایا ہے حدیث میں سیدھا خط یہ مثال اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہے راستے کی نشاندہی کریں کیا مراد ہے اور حدیث میں الفاظ لیماجی تو بہی سے کیا مراد ہے دین ہے شریعت ہے حدیث میں یل جماع سے کون لوگ مراد لیے گئے ہیں تو یہ کچھ سوالات تھے اور اس کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے سمجھا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے حاضر مائن دیواللہ وعالم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ